بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار سا شربت جس سے آپ کا کھایا پیا حضم تو ہوگا ہی اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے جسم میں گرمی ہوتی ہے اس کا بھی چھٹکیوں میں خاتمہ ہوگا تو چلیں جی ہم ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تو چلیں جی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے لے لینی ہے پدینے کی گھٹیاں دو عدد میں نے پدینے کی گھٹیاں لے لینی تھی اس کے بعد ہم نے اس کی جو پتیاں ہے وہ الگ کر لینی ہے اس کی صرف پتیاں ہم نے یوز کرنی ہے ٹہنیاں نے یوز کرنی ہے تو اس کی پتیاں اتار کے ہم نے اس کو اچھے سے واش کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے ڈال لینا ہے اس کو جوسر میں اور اس کو دو گلاس پانی کے ڈال کے گرینٹ کر لینا ہے تو اس کو ج ہم طرف پٹ دریا گیا۔ کوپڑی کو پستھی پھر لائے ہے کیونکہ پور سٹہ جیلے ہیں تم سنے دو گلاس پانی کے ڈال کے اس کو گرینٹ کر لیا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو کرائی میں ڈال کے تھوڑا سا پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے تو اس کو ہم اب پکائیں گے تاکہ جو اس کا اثر ہے وہ بھی نکل جائے اس میں اب ہم چار گلاس پانی کے شامل کریں گے اور پھر ہم اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تو اس میں ہم چار گلاس پانی کے شامل کریں گے آپ اس شربت کو دس دن کے لیے سٹور بھی کر سکتے ہیں تو اس کو سٹور کرنے کا طریقہ بھی میں آپ اس کو بتاؤں گی اب ہم نے اس کو بیس منٹ کے لیے میڈیم ٹول آف لیم پہ پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے تو جب یہ بیس منٹ تک پکتے پکتے اس کا پانی جو ہے تھوڑا سا خوشک ہو جائے تب ہم نے اس کو چھنی کی مدد سے چھان لینا ہے تو یہ دیکھیں یہ بلکل اچھے طریقے سے پک چکا تھا اب ہم نے اس کو چھان لینا ہے کسی چھنی کی مدد سے اور جو پانی ہوگا اس کو اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے دوبارہ اس کو کرائی میں ڈالنا ہے اور اس کو پکانا ہے تو یہ دیکھیں اس کا پانی جو ہے الگ ہو گیا ہے تو اب ہم نے ایک کرائی لیں گے اس میں سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے پانی شامل کرنا ہے اس میں چاس بنانے کے لیے جو اس کے اندر شیرہ ہوتا ہے وہ بنانے کے لیے تو اس میں اب ہم چار گلاس پانی کے شامل کریں گے تو جب اس طرح سے ہم اس میں چینی جو ہے ہلپ کریں گے تو ہمیں دوبارہ اس میں چینی شامل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو اس لئے اب ہم نے اس میں چرکلاس پانی شامل کرنے کے بعد 1kg جو ہے ہم نے اس میں چینی شامل کر دی ہے شوگر جو ہوتی ہے وہ ہم نے اس میں 1kg شامل کر دی ہے اور اب چمچ کے ساتھ ہلاتے رہیں گے جب تک یہ اچھی طرح سے حل نہ ہو جائے اس میں میڈیم ٹلوف لیمپے ہم نے چینی کو اچھی طرح حل کر لینا ہے تو یہ دیکھیں اب پہ چینی جو ہے اچھی طرح حل ہو چکی تھی اب جو ہم نے پودینے کا جو پانی تھا وہ اس میں شامل کر دینا ہے جس کو ہم نے ابھی چھنک میں سے چھان لیا تھا تو یہ دیکھیں صرف اس میں پانی شامل کریں گے تو اب ہم اس کو پکائیں گے تقریباً 20 منٹ کے لیے تو جب یہ تھوڑا سا گاڑا ہونا شروع ہو جائے ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے ہاف چمچ نمک اور اس کے بعد ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے ہاف چمچ پیسا بھونا ہوا زیرہ ہاف چمچ ہم نے زیرے کو بھون لیا تھا اور اس کے بعد ہم نے اس کو پیس لیا تھا تو وہ اس میں شامل کر دیں گے اس کے بعد ہم نے دو چھٹکی کے قریب اس میں کالی میٹ شامل کر دینی ہے اور لاسٹ میں ہم نے اس میں بلکل تھوڑا سا فوڈ کلر گرین کلر کا وہ شامل کر دینا ہے ہم نے گرین کلر کا فوڈ کلر اس میں شامل کر دیا ہے اور اب ہم اس کو دس منٹ کے لیے پکائیں گے تو دیکھیں دس منٹ بعد یہ گارہ ہونا شروع ہو چکا تھا یہ بلکل گارہ ہو چکا ہے آپ نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اس کو چیک کر لینا ہے جب یہ ہاتھ کے ساتھ چپے گا تو یہ تقریبا گارہ ہو چکا ہوگا تو چلیں جی اب یہ بلکل گارہ ہو چکا ہے لاسٹ پہ ہم نے اس میں شامل کرنے ہیں نیمبو کا رس نیمبو کا رس ہم نے تو اس طرح سے آپ نے اپنے ہاتھوں کی مدد سے اس کو چیک کر لینا ہے اور اس کے بعد لاسٹ میں ہم نے ایک پاؤ نیمبو کا رس لے لیا ہے وہ اس میں شامل کر دیں گے تو چلیں جی ایک پاؤ نیمبو لے کے اس کا جو جوس ہوتا ہے وہ نکال لینا ہے اور اس کے بعد اس میں شامل کر دینا ہے اب ہم نے اس کو چولے سے نیچے اتار لینا ہے اور تھنڈا کر لینا ہے تو یہاں پہ آپ اس کو دس دن کے لیے سٹور بھی کر سکتے ہیں سٹور کرنے کے لیے آپ نے کسی بھی بوٹل وغیرہ میں اس کو شامل کر لینا ہے تھنڈا کر کے شامل کرنا ہے تو اس کے بعد آپ اس کو دس دن کے لیے فریز کر سکتے ہیں آپ اس کو سٹور کر سکتے ہیں تو چلیں جی ہمارا جو جوس کا شرپت ہے وہ بن کے ریڈی ہو چکا ہے اس کو سائیڈ پہ کریں گے اب ہم خود ایک جو ہے جوس بنا کے دیکھیں گے کہ یہ کیسا بنتا ہے تو چلیں جی وہ میں آپ کو بتاتی ہوں ایک گلاس لیں گے اس میں ہم برف کے تھوڑے سے پیسز ڈال لیں گے اس کے بعد ہمارے پاس ہیں یہ چیا سیڈز یہ اپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو آپ کی مرزی تو اس سے بھی جو سٹمک کی گرمی ہوتی ہے وہ بھی بہت اچھی سے دور ہو جاتی ہے تو یہ بھی اپشنل ہے تو اس کے بعد ہم نے جو بھی جوس بنایا تھا وہ اس میں تھوڑا سا شامل کریں گے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس کے بعد ہم اس میں پانی شامل کر دیں گے ایک گلاس پانی ہم اس میں شامل کر دیں گے جتنا ہمیں چاہیے ہوگا اس کے بعد اب ہم نے اس کے اوپر تھوڑے سے سجاوٹ کر دینی ہے تھوڑے سے پدینے کے پتے اس کے اوپر لگا دیں گے تو بہت ہی مزیدار سا یہ ڈرنک بن کے ریڈی ہو چکا ہے اس طرح سے اس کی خوبصورتی کو ہم جو ہے بڑھا دیں گے تھوڑا سا لیمانو کیلہ لگا کر تو چلیں جے اگر آپ کو ریسپی اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور ریسپی کو آگے لازمی شیئر کریں گا تو ملتے ہیں نیکس ریسپی میں اللہ حافظ امیزنگ ووو